موسیقی اگر روٹی کپڑا مکان کی بات ہے تو روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے کھانا تو جانوروں کو بھی مل جاتا ہے صرف کھلانا پیلانا اہم نہیں ہے اور یہی بات اللہ اکبر یاد رکھنا بڑے سے بڑے اسکول پر کے حوالے اپنے بچوں کو کر کے بیسک رونے والوں اسکولوں میں آج تعلیم مل رہی ہے تربیت نہیں مل رہی ہے تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے اپنے بچوں کی صحیح صحیح تربیت کرو اور یہ بھی بات آپ کو بتا دو اگر اسکول کے ٹیچر سننا ہے تو مجھے ماف کریں وہ اسکول کے ٹیچر خود کھڑے ہو کر کے پیشاپ کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے سب ٹیچر ایسے نہیں ہوتے لیکن آج حالات یہی ہے ان کو خود دین نہیں پتا بہت سارے اسکول کے ایسے ٹیچر ہیں جو جمعہ کی نواز نہیں پڑتے وہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت کریں گے تو یاد رکھنا جملے تلخائم اگر ماف کر دینا مجھے یاد رکھئے اپنی اولاد کی تربیت کسی کے بھروسے مت کیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس ٹیچر سے نہیں پوچھا جائے گا تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا مدرسے کے مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تربیت نہیں کی آج بچوں کے دلوں میں وہ خوف نہیں ہے اللہ کا جو ہونا چاہیے اب یہ ہوگا کیسے تو یاد رکھئے پہلی چیز تو آپ کو خود نیک بننا ہے نمبر دو اسلامی نولیج آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو کھاتے کھانے کے لیے آپ بٹھائیں تو کس طرح بچے کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں ہاتھ دھو کے کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اپنے آگے سے کھائیں یہ ساری ترویت ماں نے کرنی ہے حالانکہ تناہ ماں ذمہ دار نہیں ہے باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن بات یہ ہے کہ آج کل باپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور باپ لوگ یہاں موجود بھی نہیں ہے اس لئے میں آپ سے مخاطب ہوں میری بہنوں اپنے بچوں کی تربیت خود کرو اس کے بعد کھاتے وقت تو ان کو بٹھاں کر کے کھانے کے عداب اب آپ کہیں گے میں یہ کہاں سے سیکھوں آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے ماشاءاللہ علماء اہل سنت کے ایک سکھ بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہیں لازم کر لو ایک گھنٹے کا بیان روزانہ میں نے سننا ہے جس بھی خطیب کو آپ پسند کرتی ہو علماء اہل سنت میں سے ایک گھنٹے کا اس کا بیان آپ سنو اور پھر اپنے بچوں کو وہ واقعات سناؤ سوتے وقت توتا مینہ چھڑیا کووے کی کہانی سنانے کی بجائے رسول اللہ کے موجزات سناؤ رسول اللہ کے گزوات سناؤ رسول اللہ کے اصحاب کی قربانیاں سناؤ رسول اللہ کے اہلِ بیت کی قربانیاں سناؤ کربلا کی داستان سناؤ گوھ سے پانک کے واقعات سناؤ غریب نواز کے واقعات سناؤ سید سالان مسعود گازی کے واقعات سناؤ محبوب الہی کے واقعات سناؤ یہ بزرگوں کے واقعات سناؤ دیکھو بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں گے بھول جائیں گے مدرسہ میں پڑھیں گے بھول جائیں گے لیکن ماں سے جو وہ پڑھتے ہیں ماں کی گوھت بچے کا پہلا مکتب ہے پہلی درسگاہ ہے پہلا مدرسہ ہے اپنے بچوں کو سکھائیے انشاءاللہ آپ کے بچوں کے دل و دماغ کے اندر وہ بات بیٹھے گی دیکھئے بچے کیسے سیکھتے ایک بات آپ کو بتاؤں دلائل الخیراش شریف بہت مشہور کتاب ہے اکثر اولیاء اللہ اس کو اپنے ورزیفے میں ورد میں رکھتے ہیں کوئی پوری پڑھتا ہے کوئی کم سے کم ایک حضب پڑھتا ہے اور بہت پور اثر یہ کتاب ہے بڑی تاثیر آپ کسی بھی عاشق رسول کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو دلائل الخیراش شریف تھوڑی یا زیادہ نظر آئے گی بہت مبارک کتاب ہے اور یہ مقبول ہے بارگاہ رسالت میں علامہ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ان کے وسال کے بعد برسوں گزرنے کے بعد ان کی قبر کھلی تو حالت یہ تھی ان کا کفن بھی محلہ نہیں ہوا تھا اور وسال سے پہلے انہوں نے جو خط بنایا تھا وہ خط بھی جیسا کہ ویسے ہی تھا کسی نے انگلی لگائی تو انگلی لگانے پر جیسے زندوں کا خون ہٹ جاتا ہے پھر واپس لوٹ آتا ہے اسی طریقے سے ہوا یہ وہ بزرگ ہیں وہ دلائل الخیرات کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی اور اس بچی کی عمر بمشکل تمام پانچے سال رہی ہوگی ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرنک بنی یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں اور ان سے پوچھا گیا ایک پانچے سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی کیسے سبب بن گئی تو کہا کہ ہم سفر میں تھے حالدے کو بچوں کو سنانے کا اچھے واقعات سنانے کا صلاح اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انعام اور اچھے واقعات بتانے کے اثرات کیا ہیں آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں نہ صحابہ کو جانتے ہیں نہ اہلِ بیت کو جانتے ہیں نہ گوث و خانجہ کو جانتے ہیں نہ پیرولیوں کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے وہ آج کل ان کے لئے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے موبائل 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 ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بلکل نہ دو دو لیکن ایک محدود لمحے کے لئے دو بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو میری بہنو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے عصر کی نماز کا وقت بلکل تنگ ہو چکا تھا مکرو وقت آنے والا تھا نماز کے لئے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے پانی نہیں مل رہا تھا ایک کوئن نظر آیا اور کوئے کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے دول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں اتنے میں چھوٹی سی ننی سی بچی پانس سال کی بچی آئے اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں ہم نے کہا بچی ہاں پریشان ضرور ہے لیکن پریشانی اتنی ہے اثر کا وقت کئی مکرو نہ آ جائے چلا نہ جائے اثر کا ٹائی اور ہمارے پاس پانے نکالنے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اور بچی نے مو ہی مو میں کچھ پڑا اور پڑھنے کے بعد کوئے میں تھوک دیا جیسے ہی بچی نے کوئے میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضوح کیا جو برطن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا اس لئے کہ نیچے کی طرف تم برطن ڈال نہیں سکتے تھے لیکن جو برطن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی لگالا وضوح کیا بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں کچھ رکنا نماز عصر ادا کی کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو تم تو بڑی پارسہ ہو تم نے کیا تھوک دیا تمہارے تھوکی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا لڑکی نے مسکر آگے کہا چچائزان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کوئے میں اپنا لواب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کوئے پانی سے لبالب بھر جاتے تھے خاری کوئے میں پانی لواب ڈال دیتے تھے تو خاری کوئے میٹے ہو جاتے تھے چچائزان سوکھے کونے میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑھ دو اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور سوچا جس کے لعاب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور میں نے درود پڑھ کے جس مو سے درود پڑھا تھا اسی کا لعاب کونے میں ڈال دیا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا فرماتے اس لڑکے کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا اور اس ایک ننی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں اس ننی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے پوری دنیا دلائل الخیرات کی پابن ہوتی نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جا رہی ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک ننی سی بچی کو واقعہ سنانا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے ہاتھوں میں دلائل الخیرات جیسی کتاب آ رہی ہے آپ اندازہ تو فرمائیں اس لئے خدا کے لئے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو اس کے بعد ایک اہم بات اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ غلط صحبت میں بیٹھ میں نہ دو اور یاد رکھنا ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بیٹی ہے ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے یاد رکھئے بچپنے ہی میں ترویت کی جاتی ہے جوان ہونے کے بعد ترویت نہیں کی جاتی بڑا ہونے کے بعد ترویت نہیں کی جاتی جب تک کہ پودا پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکالو چاہے بائیں جھکالو یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننہ سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کیدھر بھی جھک جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی رخ بدلنے کا وقت ننے سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہیں جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہیں اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے بلا تمثیل بچوں کی تربیت کا عمر دس اور بارہ سال کے بعد شروع نہیں ہوتا بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت وہ دس بارہ سال کے بعد شروع نہیں ہوتا بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو بچوں کی تربیت کرو